بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کریں رمضان پرپ جو کہ آل رہی تھوڑی سی لیٹ ہو چکی تھی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دو عدد پیارے بھائیوں کی شادی تھی پہلے میرے دل تھا کہ میں ان کا ویلوگ آپ کا شیئر کروں گی بٹ رمضان القریم وہ خود نزدیک آگیا تھا تو بھاگم بھاگ ہم نے کی رمضان کی ارلی پرپ کی تیاری جو کہ الحمدللہ پہلے روزے والے دن کمپلیٹ ہو چکی ہے تھوڑی سی لیٹ ہوئی تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ سب کچھ دن ہو چکا ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ٹپس اور ٹرکس شیئر کریں گے کہ آپ کس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے فریز کر سکتے ہیں یا سیف کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بہت سارا ٹائم رمضان میں بچ جائے کیونکہ آلیڈی کچن میں تو خواتین کو ٹائم دینا ہی دینا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ چیزیں پہلے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت کم ٹائم پچھل میں دینا پڑتا ہے اور آپ کو اپنا عبادت کے لیے بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں چکن ٹکا چنگز اور جو بیجیٹیبلز ہیں شملا میرچ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جولین کٹ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ کیوب کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ جس طرح کی ریسپی اس کے لیے ہمیں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ تھوڑے سے براؤن اونین بھی لیڈی کر کے رکھ لی ہیں ان تمام کی ریسپی آپ کو شیئر کریں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی ای ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ بہت ہی سپیشل بنایا ہے چینے کی دال کا حلوہ یہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کو ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ شیئر کرنی ہے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم پالک کو فریز کرنے کا ٹھیکہ بتائیں گے یہاں پہ میں نے پالک میں سے جو پتے ہوتے ہیں یلو جاتے ہیں یا جو گلے ساڑے پتے ہوتے ہیں وہ علاق کر لیں ہیں جب ان کو صاف کر لیں گے تو ساتھ ان کے جو ڈنٹل موٹی والے ہوتے ہیں ان کو علاق کر لیں کیونکہ ہم اسے فریز کرنا ہے تو ہم اسے ڈنٹل کے ساتھ فریز نہیں کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ بنچ جو ہے نا وہ ڈنٹل سے علاق کر لیں ہیں اب ان کو اچھا سا کریں گے واش تاکہ اس کے لئے جو مٹی ڈسٹ ریت ویڈا ہوتی ہے وہ واش ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھتا ہے اس کو ٹوکری میں رکھا ہے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو نورملی جیسے کٹ کرتے ہیں پکوڑوں مہرب میں ڈالنے کے لئے اس طرح کٹ کریں گے اور یہ بہت زیادہ کنوینینٹ رہتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پکوڑے موسٹلی روز بنتے ہیں اور اس کے لئے پالک روز لانا کٹ کرنا اور اسے پھر استعمال کرنا کافی ٹائم لے جاتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ بدس یہ طریقہ ہے اس طرح کی چھوٹ چھوٹی آپ کوئی بھی پولیتھن آپ کے بس بیگ ہیں تھیلیاں ہیں یا زپ لپ بیگ ہیں آپ اس میں ڈال کے تو اپنے ضرورت کے حساب سے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اسے نکالیں گے بس آپ پکوڑوں کے لئے جو بھی آپ اسے انتیار کریں گے اس میں نکال کے اس کو مکس کر دیں گے تو بلکل فرش پالک کا ٹیسٹ آئے گا بلکل بھی آپ کو نہیں لگیا کہ یہ فریز ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ میرے پاس یہ بڑی تھیلی تھی تو میں اس میں دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر کے پالک اس میں ڈال دی ہے اس طرح کے کنٹینر اگر آپ کو موجود ہوں تو آپ اس میں بھی ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ بنا رہے ہیں جو فرائیڈ اونین ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ فرائیڈ اونین بزار سے لے کے آئیں تو بہت زیادہ مہنگے بڑھتے ہیں آپ بہت ایزیلی آپ انہیں گھر میں بنا کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آئیل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کیجی کے قریب جو اونین ہوتے ہیں ان کو سلائس کر لیا ہے جب نیم گرم آئل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے کبھی بھی تیز گرم آئل میں پیاز فرائی کرنے کے لئے نہیں ڈالتے ہیں ورنہ کبھی بھی ان کا ایون کلر نہیں آتا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بہت تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے اگر آپ بہت زیادہ ہلائیں گے تو پیاز بہت دیر سے براؤن ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو بس چینج کرتی رہوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے جلدی سا ان کا کلر آ جائے جب تھوڑا لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا جلدی جلدی ہلائیں گے کیونکہ اس ٹیج پر اگر ہم اس کو زیادہ دیر نہ ہلائیں تو کچھ پیاز وائٹ رائے جائیں گے کچھ ڈارک پراؤن ہو جائیں گے تو اس چیز کا اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ پیاز فرائی کریں گے تو خوز زبردست کرسپی پیاز فرائی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھے سے پیاز ہو گئے ہیں فرائی تو اب اس اس ٹیج پر میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ اگر پیازوں کو خوز زیادہ ڈارک کریں گے تو ہماری جس گریوی میں ہم اسے یوز کریں گے اس کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا اور کیونکہ یہ تھوڑی تیر کو اٹھن ڈارک کلر ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے پیاز آئی سے نکال لی ہیں اب میں ان کو سپریٹ کر رہی ہوں اور کسی بھی ٹاول پیپر پہ یا کسی جیز پہ آپ ڈال کے ان کو بس ڈرائی کرنے رکھ دیں جب آئی سارے ایبزورب ہو جائے گا تو یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے جب پیاز ہمارے تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ان کو اپنی ریپوارمنٹ کے حساب سے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ڈسپوزیبل جو باکسز ہوتے ہیں میں اس میں بھی ڈال کے رکھ رہی ہوں اور یہ نورملی جو میرے پاس تھیلیاں ہوتی ہیں گھر میں سودہ سال فلانے والی جو ہوتی ہیں اس میں ڈال کے زپلوک بیگ ہیں تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو چیز اویلیبل ہے بس آپ اس میں ڈال کے تھوڑا اے ٹائٹ کر دیں اور آپ اسے فریز کر لیں تو اب ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا چنکس جنہیں ہم بنا کے فریز کر لیں گے یہاں پہ میں نے بولنس چکن لیا اور اس کو چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لیا ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے لیکن بہت ہنڈی ہو جاتی ہے آپ اسے پیزا بنا سکتے ہیں آپ اسے چکن رول پراتھا بنا سکتے ہیں اور اب بہت ساری ہے اس ریسپی جو کہ میں آپ سا شیئر کرتی رہوں گی میں آپ کو ٹپس دیتی رہوں گی وہ بنائیں گے اس کے لئے بس ہم نے اس میں ڈالنا ہے چکن ٹکا مسالہ آپ اسے تندوری مسالے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اتنے چکن میں تقریباً یہ تین سو گرام بولنس چکن تھا اس میں میں نے دو چمل بھر کے چکن ٹکا مسالہ ڈالا اور دو بڑے سائز کے لیمون تھے جن کا میں اس میں رس شامل کر دیا ہے بس یہ دو چیزیں جائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا لیسن میں نے یہاں پہ باریک کرشیا لیسن یوز کی ہے لیکن اگر آپ پاس پیسٹ ہے تو آپ اسے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ادرک لیسن ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اب تھوڑا سا ڈال دی اس میں دہی بس یہ دو سے تین انگرینرز میں جائیں گے اور اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے اور اپنے ریکوارمنٹ کے حساب سے جس ٹائپ کی چیز آپ کے بچے یا آپ لوگ بنانا پسند کرتے ہیں اتنے حساب کے پوزشن میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور آپ نے رکھ دینا ہے اس کو فریزر میں جب آپ نے کک کرنا ہوگا آپ اسے نکالیں تھوڑا سا آل کے ساتھ اس کو ہلکا سا فرائی کریں اور آپ اسے یوز کریں جھٹ پٹھ سے آپ کا یہ چکن ریڈی ہوگا تو آپ اسے جتنی مقدار میں بنا کے فریز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کو اس سائز کے پوزشن میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ ایک بڑے سائز کا اس میں پیزا بن جاتا ہے اب میں ان کو بس اس طرح لیٹ لگا کے تو میں ان کو فریز کر دوں گی اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اتنے نکال ہوں گے اس میں اندازے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کتنے زیادہ اس کا فائدہ ہوا اور اس میں معمول ادرک لیسن کا پیس تو مست ہوتا ہے نا میرا وہ تو میں ہمیشہ سے بنا کے رکھتی ہوں تو بس اس میں تھوڑا سے آئل ڈالیں گے تھوڑا سے ڈالیں گے پانی اور اس کو کر دیں گے گرائنڈ اور اس طرح کی کیوبز جو ٹرل ہوتی ہے اسے کندر ہوتی ہے اس کے دل کے جڑ سے اس کو فریز کر دیں گے اور جب یہ اچھ سے فریز ہو جائیں گے تو ہم اس ٹرے میں سے نکال کے تو ان کو یہ ٹائٹ اسی بھی شاپر میں یا کسی چیز میں ڈال کے تھیلی میں تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے فریج میں یعنی کہ فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے تو اس طرح کی کسی بھی بوٹل میں ڈال کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے کوکنگ آئل اور اس کو اوپر اس کی تاکہ لیر آ جائے گی تو یہ نہ کلر چین کرے گا اور نہ ٹیسٹ چین کرے گا اب جب بھی یہ بیسٹ استعمال کریں گے تو بالکل آپ کو ایسا لگے کہ ابھی فریش آپ نے اس کو بنایا ہے تو آپ اس کو ضرور بنا کر رکھیں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں بلیک چینیں اور وائی چینیں ان کو میں نے رات کو بگو دیا تھا اچھی طرح پہلے واش کر لیا تھا اور پہ میں نے بگو کے رکھ دیا تھا اور صبح میں نے ان کو وائل کر لیا تھا اس کی میں نے ویڈیو نہیں دکھائی کیونکہ میں پسلے رمضان پرپ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کا اٹریبیوم ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں جال ڈال دوں گی کچھ چیزیں آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی آپ ضرور بیزرٹ کیجئے گا اور اس میں معمول املی کی چٹنی اس کے بغیر تو بس دسترخانہ دورہ ہوتا ہے گرین چٹنی اور املی کی چٹنی نہ ہو تو سنیکس کا مزہ ہی نہیں آتا یہاں پہ بس املی کا میں نے پلپ نکال لیا تھا بی جلک کر لیا تھے اس کے اندر میں نے ڈال دیئے لال مرچ کا پاودر اور اس میں ڈال دیئے نمک اور اب میں ڈال دوں گی اس میں چینی اس کی ایک اور ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کے علاوہ بہت ساری میرے پر چٹنیوں کی ریسپی ہیں ان کا لنک میں میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ وہ بھی چیک کیجئے گا بہت سو بزرست ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے بھی کوئی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈال دوں گی چینی میں نے تقریباً سات سے آٹھ چمچ اس کے اندر چینی ایڈ کی تھی اور پھر آپ ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ مزید بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ املی کی کھٹی مٹھی جٹنی ہوتی ہے تو بس یہ جیسے یہ تھوڑی سی گاڑی ہونے شروع ہوئی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا جسے سونٹ کا پاودر بھی کہتے ہیں یہ ڈال کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو کھک کروں گی تھنڈا کروں گی اور میں اس کو فریج میں رکھتوں گی میں نے اس دوائے یہ تھوڑی سی پتلی بنائی ہے کیونکہ مجھے یہ چاٹ گاڑا کے لیے تھوڑی سی پتلی چاہیے تھی آپ اسے تھوڑا سا اور گاڑا کرنا چاہیں تو آپ اسے تھوڑا سا اور کوک کریں گے تو یہ بہت گاڑی سی ہو جائے گی جو کہ میرے چینل پر آل ریڈیز کی ریسپی موجود ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب باری آگیا جی سب کی فیورٹ گرین چٹنی کی یہاں پہ پدینہ اور دھنیا واش کر کے بہت اچھا سا بلنڈر میں ڈال دیا ہے ساتھ اس میں ہری میٹرے ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ جس کا فلیور بہت زیرہ اس میں مزے کا لگتا ہے اور اب اس کو بلیک ہونے سے پچانے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا سرکا کیونکہ اگر سرکا ہے یا لیمو استعمال کریں تو کلر بہت زیادہ فرش گرین رہتا ہے آپ سے جب بھی نکال کے استعمال کریں گے بلکل ایسا لگے کہ ابھی ابھی چٹنی آپ نے تازہ کوٹ کے اس میں نے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کیوب ٹری میں ڈال دیا ہے ڈال کے اس کو فریز کریں گے یہ بھی جب اچھے سے فریز ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال کے پولیتھن بیگز میں ڈال کے فریزر میں رکھ دوں گی جگہ کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور بہت کنوینٹ رہتے ہیں جب بھی چارٹ بنانا ہو کچھ چیز بنانا نہیں ہو تو بس ایک سے دو کیوب نکالیں گے تو ہم اس کو بنا لیں گے اور میرے ہمیشہ کے ٹماتر کا پیسٹ جو کہ میں ہمیشہ بنا کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اوکھا کام یہ لگتا ہے کہ جی اسی وقت ٹماتر کاٹیں یا پیسٹ بنائیں یا کچھ بھی کریں تو یہ تو میں ہمیشہ رمضان کے علاوہ بھی میں موسٹلی ٹماتر مگا کے تو ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں بس بغیر پانی کے ہم اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے کیوب ٹرے میں جمع لیں گے اور کسی بھی چیز میں کوئی بھی آپ کا چھوٹ چھوٹ کنٹینر ہو آپ اس میں میں ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اسی طرح رہنے دیں چاہیں تو جب یہ فریز ہو جائیں گے تو نکال کے آپ زفلوپ بیگ میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فریزر میں کتنی جگہ ہے اس کے ساتھ سے آپ کی پلیسمنٹ کریں گے اور یہ بہت کنوینیٹ رہتے ہیں جب بھی ضرورت ہو سالن میں ڈالنا ہے کسی چیز میں ڈالنا ہے تو بس ایک سے دو تین کیوب نکال لیں گے تقریباً ون ٹیبر سپون کے قریب ایک کیوب ہوتا ہے میں نے جس سائز کے کیوب بنا کر رکھتے ہوں اور یہ اس طرح کی کنٹینرز میں بھی میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اگر مجھے کسی چیز میں زیادہ سعمال کرنا ہوتا تو میں یہ نکال لیتی ہوں یا اس میں سے بھی اگر مجھے آدھا لینا ہوتا تو میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں بہت ہیزی رہتا ہے تو اس طرح کے آپ ٹوماتر پیس بنا کر رکھیں تو بھی بہت زیادہ زبردست چیز رہتی ہے اس کے بعد میں نے جو سب سے مین چیز بنائی تھی وہ تھا مکھن اور دیسی کھی کیونکہ رمضان میں آپ کو بتا ہے کہ صبح صبح سہری میں جب پراتھے اور اس ٹائپ کی چیزیں بنتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا ہیلتی آپشن دینا ضروری ہوتا ہے اب بڑے بھی اگر کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ مکھن کے ساتھ صبح سہری میں کچھ بھی بنا کر دیں یا جیسی ہی بنا کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ جو بلائی تھی دودھ کی اس کو پہلے اچھا سا بیٹر سے بیٹ کر لیا تھا پھر اس میں سے اس کو میں نے نکالا کیونکہ مکھن کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے وہ میں نے صرف دو تین کلپ آپ سے شیئر کی ہیں آپ جا کے لنک شیئر کر دوں گی آپ جا کے وزرڈ کیجئے گا آپ کو مکھن گھر پر نکالنے کی بہت زبردست ایزی سی ریسپی مل جائے گی تو یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس میں سے گھی نکالنے کی ریسپی جو میں نے مکھن نکال کے رکھا تھا اس میں سے سارا پانی نچوڑ کے جب یہ اچھا سا تھنڈا ہو گیا تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا ایک پین میں اور اس کو ہلکی آنٹ پہ ہم کریں گے گرم یہ دیکھیں آہستہ ایسا ہی گرم ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ ہم اس کو چمچ چلاتے رہیں گے تو جتنی دیر میں یہ بہت اچھا سا مکھن نمارا میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی آنچ لوز ٹو میڈیم کر دیں گے پہلے ہم نے لو آنچ پہ اس کو کرنا ہے پھر میڈیم ٹو کر دینا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کے اندر سے گھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی یہ فل کلیر نہیں ہوا جیس جیسے یہ گھی بنتا جائے گا یہ اوپر سے جھاگ بھی ختم ہوتی جائے گی اور یہ کلیر ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو سے تین منٹ اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ رکھا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے پیٹ جائیں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے آٹے کے جو فریش آٹا گوندھا ہوتا ہے اس کے دو پیڑے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس میں جتنی بھی خٹاس ہوتی ہے مکھن میں وہ نکل جائے گی اور گھی بلکل بھی خٹا بھی نہیں ہوتا اور اس کی بہت اچھی سی فریش سی سمیل آ جاتی ہے تو بس تھوڑی دیر ہم اس کو رکھیں گے اور آپ اس سیج پہ ہم نے لانچ بلکل سلو کر دینی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آمی اسٹیج پہ جب رکھیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جتنا وہ مکھن کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ نیچے بیٹ جائے گا اور تمام جو گھی ہے ہمارا اوپر آ جائے گا بس میں اسٹیج پہ چولہ بند کر دوں گی اور اتنا مزیدار خوشبودار سا یہ گھی تیار ہوتا ہے کہ آپ ایزی لی آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ کو بزار سے بہت مہنگا سا دیسی گھی لینے کی بھی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ پس ملائی جو ہے نا دودھ کی تازہ بلائی جوتی ہے وہ آویلیبل ہے آپ کٹھی کریں آپ اس کو بنائیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا چھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے نکال لیا اب میں اس کو تھوڑا سا سٹینڈ کر رہی ہوں تاکہ اگر کوئی چیز اس کے اندر ہے تو وہ اوپس جنر پر رہ جائے گی اور بلکل کلیر ہمارا جو ہے نا دیسی گھی ریڈی ہو چکا ہے بس میں نے یہ بھی بنا لیا اس کو بھی فریز کر لیا فریز نہیں کیا فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ جم جاتا ہے ویسے نیچے بھی تو بس یہ میری پرپ جو ہے آج کی ریسپی یہاں پہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ باقی کچھ پرپ میں جو چیزیں وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تب تک کیلئی اجازت دیجئے خوش رہیے خوش خوراک رہیے اللہ حافظ گوڈ بائے